زمان پارک میں ایک بزرگ اچانک پہنچ گئے کون ہے کہاں سے آئے کوئی نہیں جانتا یہ اچانک آئے ان کو پہلے کسی نے کبھی نہیں دیکھا بولے اللہ کا پیغام لائے ہوں پاکستانیوں سن لو اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اگر میں جھوٹ بولوں اللہ مجھے یہی موت دے دے خدا کی قسم مجھے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے عمران ہان ہی پاکستان کے لیے روشن چراغ ثابت ہوگا انہوں نے کہا میں نے تحجد کے وقت رات کے اندھیرے میں اللہ سے کہا اور اس وقت مجھے ایک پیغام موصول ہوا میرا فرض ہے آپ سب تک پہنچا دوں بولے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کس مقصد کے لیے اللہ نے بیجا ہے میں ٹی وی پر حالات کو دیکھ رہا تھا تو اپنا پیغام آپ تک کیسے پہنچا ہوں آج موقع مل گیا تو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میں نے اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کی ہے رات کا وقت تھا میں تحجد میں عبادت میں مشغول تھا میں نے اللہ پاک سے پوچھا اے میرے اللہ میں گنہگار ہوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے حضور اکیلہ ہوں میرے پاس یہاں کوئی نہیں صرف آپ ہیں اور میں ہوں آپ میری بات سن رہے ہیں اے میرے اللہ پاک آپ کس کو سمجھتے ہیں جو اس ملک کو بچا سکتا ہے میں اگر آپ کے سامنے ایک نام لو تو کیا وہ اس ملک کو بچا سکتا ہے میں نے عمران ہان کا نام لیا اور آگے بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجھے آواز آئی پاکستان کا پہلا روشن چراغ عمران خان انہوں نے کہا یہ پاکستان کا پہلا روشن چراغ ہوگا جس سے پوری دنیا میں روشنی پھیلانی ہے عمران ہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بات کر رہا ہے اس کو ہی آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہے انہوں نے مزید کہا عمران ہان کو کچھ نہیں ہوگا یہ وعدہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کا جو خون نکلا ہے اللہ پاک اس کا عجر ضرور اس کو دے گا